ہم ایوگوڑ کے ارائکے میں یہاں پہ کھڑے ہوئے یہاں پہ کچھ لوگوں کو کافی کمپنینٹ تھی اسی وجہ تھے کہ ہم نے یہاں پہ آکے وزٹ کیا اب لوگوں کے تاثرات پہتے ہیں یہاں پہ اصل محن مسئلہ یہ کہ چکچی رکشہ بھی چل رہا ہے اور سینجی رکشہ بھی چل رہا ہے اب وہ جو چکچی رکشہ والے جو ہے وہ ان کے جو ڈائریکٹر ہے یا ان کے اس کو کہلے اپنا افتخار صاحب وہ یہاں پر آکے سینجی رکشہوں کو بند کرواتے ہیں زبردستی بند کرواتے ہیں اور ان سے بھتتا وزروں کا یہاں سے جب گاڑی نیو کراچی اے سو کے حدود میں ہوتی ہے تو وہ وہاں سے یہاں سے تصویر بنا کے اس کو وٹسپ کر دیا جاتا ہے وٹسپ کرنے کے بعد وہ چالان جو ہے وہ وہاں پہ کسی گریب آدمی کا چار ہزار کا بھی چالان کیا جاتا ہے کبھی کوئی کوئی تین ہزار پہ جائے اسی وجہ سے عوام علاقے کے عوام بہت زیادہ پریشان ہوگئے اس مافیا سے لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا دوسرے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ہم ان سے بھی باتشید کریں گے آیا ان کو یہاں پہ ٹریفیک کوانی کے وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اور جو جو مسئلے مسئلہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم سے شیئر کرے گیا آیا ہم کسی ٹریفیک کوانی سے بات کرتے ہیں کہ میں کیا تکلیف ہے آیا آپ کو کوئی بتا کتنا مانگا جا رہا ہے کیا اس کی چوکی وجہ سے کتنے لیے جا رہا ہے پیسے یہ بتاؤ مجھے بتا ہے بھائی ہم دو سو بیس رو پہ دیتے ہیں دو سو بیس رو پہ لیتے ہیں کون لیتے ہیں آپ سے ہم آدمی اٹے والے لیتے ہیں کیا نام ہے اٹے والے کا یار یہ بتا نہیں ہوں میں پرتو کے چلا رہا ہوں گاڑی بھائی چلا رہا ہے میرا جوٹا بھائی چلا رہا ہے اچھا یہاں پہ کوئی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے سفر پہ در کوڑ ہوتا ہے وہ اٹے والے اٹے والے کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹریفیک کوالوں کے ساتھ تاکہ وہ کوئی چلانتا کریں آپ لوگ چنگ جی رکشہ والے صحیح چل رہا ہے یا سین جی رکشہ والے صحیح چل رہا ہے روڈ خراب ہے روڈ کا کوئی دسپلین نہیں ہے اس میں تھوڑا سا بہتے رہے یہ بہتے رہے ہیں چنگ رکشہ آپ کے ریزروبیل کو بہتے رہے ہیں بلکل بہتے رہے ہیں جو کمپنی میں جانے والا جو آنے والا ان کے لیے یہ بہتے رہے ہیں چنگ رکشہ اچھا آپ مجھے یہ بتا ہے آپ کا چوکی کے اس طرح چلا رہا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا پتا نہیں بھائی جو ابھی بس ہے سائیے پھر بھی سبر کرنا کس میں اچھا لگتا ہے سی اے جی کی بڑی گاڑی ہوتا ہے یہ چھوٹی گاڑی یہ بچنگ کی سائیے ٹرافیک کے لحاظ سے آپ کو کیا مسئلہ مسائل پیش آ رہے ہیں ہمارا مسئلہ مسائل یہی پیش آ رہے ہیں ہمارے گاڑی کو سی اے جی کا چالان لگ رہا ہے اچھا کون چالان کرتا ہے یہ نظری راجبر ہے نظری راجبر ہے نا سارے چار آزار روپے کا چالان ہے آپ کے کچھ سلپیں وقت رسیدی مگر ہے جو چالان کریں یہ میرے بھائی کچھ جو چالان مجھے دکھا رہا ہے جو کہ یہ اے سو نیو کراچی نے چالان کیے ہوئے ہیں یہ تقریباً کامیرہ میں ان کو دکھائے تھوڑا سا زوم کر کے دکھائے زوم کر کے تھوڑا سا دکھائے یہ کتنے کتنے کے چالان جو نا یہ زیادتی کر رہا ہے اے سو نظیر صاحب رشکے میں ہمارا چالان ہو گیا اے پی آر حق نہ کٹ گیا چوہ تم رونڈ سرڈ میں آ رہا ہے رونڈ سرڈ میں آ رہا ہے جی ہم رونڈ سرڈ میں نہیں تھا یہ اے سو کون سا ہے یہ گبول تھانے والا ہے نظیر صاحب ہے ہمارا اے پی آر کٹا چالان کیا ہم افکل کیا خرچہ کیا بیس ہزار پر ہمارا آ گیا غریب بند آیا ہم چار دن ہمارا بچے بک ہوا ہے رونڈ پر جانے کے لیے اپنے سیڈ میں تاہو بولا خام کا رونڈ لگایا یہ کسی کے کہنے پر چالان کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے اسی وجہ گولہ کیسی پھون کیا کسی کیا ہم اپنے بچے کا گزارہ کرتا ہوں کراہ پر گھاڑی ہے آٹھ سوڑ پر بھاڑا دیتا ہوں ابھی بچے کا گزارہ کرتا ہوں ابھی کیا کر رہے ہو ابھی بس ابھی بیکار ہوں ابھی بچے چلاؤڑ ہوں اچھا چلاؤں ڈی سینڈی ابھی آپ کو کوئی روک رہا ہے ابھی بچے کا ابھی گھر آگا نہیں ہے بیس آئدار بمرائے پر روک نہیں ہے ابھی ک Porsches باتہ دو سو بیسٹر پر لے رہا ہے کوئی رہا ہے اڈے والا ہمارے زادہ یہی ہے ہم بس روڈ پر چل رہے ہیں جنگ گاریاں پکڑ رہا ہے چالان اب بائی چالان کیسے بات کیا چالان ہمارے دس ہزار کا بلدیاں ٹرون گاڑیاں پہنچا ہے ہم دس دن خوار ہو گیا اس چکر میں پر یہ تو پتہ نہیں ہے ہم اڈا بھی دے رہے ہیں جی تھیری چلا رہے ہیں اڈا بھی بٹان کو دے رہے ہیں یہی کیا نام پتہ ہے اب یہ سن ہے شہزان آئے ہی چکر ہے پھر بھی گاڑیاں پکڑ رہا ہے آئے چالانا آگداز آگداز سارا کپٹین لی آئے چالان کرتا ہے نا ویسے بولو گالیاں پکتا ہے یہ کرتا ہے روکتا ہے گالیاں بلکل بگتا ہے آہ گالیاں بگتا ہے سر گالیاں بھی دیتا ہے اس کے علاوہ جو نے گالیاں کو چالان کرتا ہے اور تین ہم بردانے پر روکتا ہے ہم چالان بھی بھرکتے ہیں پھر بھی گالیاں بگتا ہے چالان کی بھرچی بھی نہیں دیتا ہے پیسے لے لیتا ہے اس وقت ہم جب ایوب ووڈ کے بلکل پوری عوام کے ساتھ کریں کافی لوگوں کی مشکلات یہاں پہ ہیں اس مشکلات سے ہم تو عالی حکام سے اپیل بھی کرتے ہیں اس مشکلات سے ان لوگوں کی جان چھڑائی جائے جو کہ نام لہات ایک راجپر صاحب اے سو جو وہ غریب عوام کے رکشوں کو چالان کرتا ہے اور ان سے پیسے بڑھونا اور ان کو تھریڈ بھی دیتا ہے دوسری بات ہے یہاں پہ دو پارٹیوں چلنا ہے جس کا ایک کا چنگچی رکشہ جو چلا رہا ہے وہ افتخار مسود صاحب ہے اس نے مجھے بھی تھریڈ دیئے مجھے کہنے لگے آپ لوگ گنڈے وہاں پر لے جاتے ہیں ہم کوئی گنڈے نہیں ہیں ہم تو میڈیا والے ہیں ہم کوئی گنڈے نہیں ہیں وہ بولتے ہیں جی یہاں پہ آپ لوگ گینگ وار بنانا چاہ رہے ہو کوئی گینگ وار نہیں ہے پوری عوام یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے عوام سے پوچھا کر عوام کو یہ لوگر گینگ وار کا نام دے رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے کراچی عوام کی آواز جے فوریون موسیقی